جمال جامی جرمن وزارت خارجہ کی جانب سے ایک خفیہ ریپورٹ جاری کی گئی جس کے مطابق چین کا شمال مغربی صوبے سنگ کی آنگ میں گزشتہ چند برسوں کے دوران انسانی حقوق کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے دی وڈی کے مطابق دو ہزار چودہ کے بعد سنگ کی آنگ میں اقلیتی ایغور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے واقعات میں متدریج اضافہ دیکھا گیا ہے جرمن وزارت خارجہ نے چین میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف فرجوں کے متعلق یہ ریپورٹ انسانی حقوق کی تنظیموں، وکالہ، مغربی موالک کے سفارت خانوں اور دیگر بین لقامی تنظیموں سے موصولہ معلومات کی روشنی میں گزشتہ برس دسمبر میں تیار کی تھی ریپورٹ کے مطابق سنگ کی آنگ میں تقریباً ایک کروڑ ایغور مسلم آباد ہیں اور ان میں سے دس لاکھ افراد نظر بن یا پھر چینی حکام کے حراستی مراکز اور کیمپوں میں قید ہیں جس میں قیمات بھی ہوئی ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین مصر، ملائشیا، پاکستان اور تھائیلینڈ پر دباؤ دے رہا ہے کہ چین سے فرار ہونے والے ایغور باشندوں کو واپس بھیجا جائے ریپورٹ کے مطابق چینی حکام ایغور سمیت دیگر مسلم اقلیتوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں عوامی سطح پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ماہ مرکزی مسجد کو منحدم کر کے وہاں ایک عوامی بیت الخلہ تعمیر کیا گیا ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ایغور مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کرنا ہے آسٹریلوی ایرارے، آسٹریلین سٹریٹیجک پولیسی انسٹریٹیوٹ نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں چینی حکومت کی جانب سے سنگ کیانگ میں آباد ایغور نسل کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم سے پردہ اٹھایا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق چین نے اس مسلم آبادی والے صوبے کی سولہ ہزار مساجد کو منحدم کر دیا ہے ساڑھے آٹھ ہزار مساجد کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا گیا جبکہ باقی کو بھی گرایا یا جزوی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے ریپورٹ میں پرانی اور حالیہ سٹریلائٹ تصاویر سے ان مساجد کی نشاندہی کی گئی ہے یہ مساجد زیادہ تر رنچی اور کاشغر میں ہیں جو مساجد ابھی تک بچی ہوئی ہیں ان کے بھی میناروں اور گمبدوں کو گرایا جا چکا ہے جبکہ یہاں بدمت اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں صحیح سالم موجود ہیں مساجد کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستانوں اور مزارات سمیت تمام نشانیوں کو بھی مٹا دیا گیا ہے اس سب کے باوجود چینی حکومت کا اصرار ہے کہ ایغور مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے یوں تو ایغور قوم پر چین کے ظلم و ستم کی تاریخ کافی پرانی ہے البتہ گزیسہ چار سال سے ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے مساجد منحدم کرنے اسلامی احکامات اور اسلامی ثقافت کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے مسلم عورتوں کو جو کے باپردہ تھیں سب سے پہلے ان کا برگہ ختم کیا پھر ان کے سر سے دوبٹہ ختم کیا اور اب ان کا لباس تک مختصر کر دیا گیا ہے حالات یہ ہیں کہ بازار میں چائنیز پولیس ان کے کپڑے سریاں کاٹ دیتی ہے ایغور خواتین کے ساتھ ان کے مذہب اور نسل کی وجہ سے مجرم جیسے سلوک کیا جا رہا ہے چین ان کی تولیدی صلاحیت کو اپنے لئے خطرہ مان رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں کی مسلم خواتین اسمت دری زبردستی نظبندی اور جبری اسقات حمل اور دیگر کئی قسم کی زیادتی کا سامنا کر رہی ہیں مختصر یہ کہ اس وقت چین میں مسلمانوں کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور وہاں کے مسلمان انتہائی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دنیا میں آباد تمام تر مسلمانوں کی مدد و نسرت فرمائے آمین